دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین زکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کے متحدہ ظلام محبوب نگر کے مقام خبرنامہ حق سے محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لن تستحی فسنع میں شکت مخاری شریف جب تم شرم و حیاء نہ کرو تو جو چاہو کرو ملک آج بابا ہے محاتمہ گانتھی کو ان کی پچھترویں یوم برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے تو وہیں محبوب نگر مستقر کے کلوک ٹاور چوراہے پر واقعے محاتمہ گانتھی کی مجسمے پر زلی کانگریس پارٹی صدر جی مدوسو دھنریڈی اور ریاستی نائف صدر ریاستی کانگریس پارٹی عبیداللہ کوتوال نے پھول مالا چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر ان کے ہمرا دیگر کانگریس خائدین موجود تھے جی مدوسو دھنریڈی نے اس موقع پر کہا کہ بابا قوم نے پورے ملک کو محبت کا پیغام دیا تمام مذہب کا احترام کرنے کا درس دیا تھا اور ملک کے لوگوں کو مل جھل کر رہنے کا پیغام دیتے ہوئے سچائی کے لیے لڑنا سکھایا انہوں نے کہا کہ مہاتمہ گاندھی کی ملک کے تہیں خربانی کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ مہاتمہ گاندھی کی ملک کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ مہاتمہ گاندھی کی ملک کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ مہاتمہ گاندھی کی ملک کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ مہاتمہ گاندھی کے لیے لہے لگا یہ ہے ایسا ہے کہ مہاتمہ گاندھی کی ملک کے لیے لیے لہتا ہے اس موقع پر عوام نے بڑی تعداد میں شریک ہو کر شکایتی درخواستیں ان کلیکٹرز کے حوالے کی اڈیشن کلیکٹرز نے ان کی شکایت درخواستوں کو خبول کیا اور ان کے مسائل سنیں بعد ازہ متعلقہ حکام کو ہدایت دی کے پرجاوانی میں موصول ہونے والی شکایت کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ عوام کو پرجاوانی سے فائدہ ہو انہوں نے سماقے سے اہدداروں کو انتباہ دیا کہ اگر کوئی اس معاملے میں غفلت اختیار کرتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی زلا محبوب نگر مستخر کے کانگریس پارٹی دفتر میں منعقدہ صحافتی کانفرنس سے زلی کانگریس پارٹی صدر جی مدسد ہنریڈی اور ریاستی نائف صدر عبیداللہ کوتوال نے مخاطب کیا اس موقع پر عبیداللہ کوتوال نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے لیے آج تاریخ ہی دن ہے کانگریس پارٹی قائم ہونے کے ساتھ ہی ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور آزادی حاصل کی اور آزاد ملک میں مذہب اور ذاتپات سے بلند ہو کر تمام تبخات کی ترقی کے لیے کانگریس پارٹی نے کام کیا ہے لیکن موجودہ حالات میں مذہب اور ذاتپات کی سیاست کرتے ہوئے اور غریب کو اور غریبی میں ڈھکیلا جا رہا ہے اور اسی طرح حکومت کی دولت کو کچھ افراد کے حوالے کیا جا رہا ہے ایسے میں کانگریس پارٹی نے سونیا گانتھی اور راہل گانتھی کی نگرانی میں آواز کو بلند کیا لیکن ان کے کانوں پر کوئی اثر نہیں ہوا جبکہ مدزن ریڈی نے کہا کہ راہل گانتھی کی بھارت جوڑو یاترہ سات ستمبر سے انتیس جنوری تک تین ہزار پانس ستر کلومیٹر ایک سو پینٹیس دن کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے پر مسارت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ راہل گانتھی نے بھارت جوڑو یاترہ کے ذریعہ آوام میں محبت بھائی چارے کو بڑھاوا دیا ہے یہ یاترہ تاریخ میں اپنا نام باقی رکھے گی یہ روز کانگریز پارٹی چلیترلو وہ پرت avanz کر دیورنگا وہ کارکرتت کا کٹت کا بازیشد تنا کانگریز پارٹی 2 درہ وات سوازدر ودھیامان کورککو میئے رکنگ پوراđ tengan جیسی شیورککو سوازدن ساہذینچی مہتما گاندگار نائکتون لوں آ روز مدرگنے اُدھیمم کئی ولم اکنڈ بھارت کورکو ساماجی کا بھارت کورکو ای دیشن لوں نا اٹھڑکو ورگال ابھیناتی کورکو سماناتون کورکو آ روز پورٹن جیسی کانگریس پارٹی بھارت دیشن لوں بیجا لے سننی اینڈ تر بڑی چار رایاکیا پارٹی لوں اوٹی بڑڈائی ادھکارن لوں کانگریس پیرے پارٹی لوں کانی بھارت پارٹی بھارت دیشن لوں وہ کتتا وارن نی تیز کچی بھارت سمسکتی کے بیرننگ کلالکو مطالکو ورگالکو چچی بیٹی پیدرل پیدر جیسی دنی کل دننجک جیسی پربتو آسکرنو کونت مندک اممجیو پیترننم لوں کانگریس پارٹی سونے گا جنائکتوں لوں راہنگا جنائکتوں لوں پیدردیت نے اتی بن چندی اٹو بیٹا اسم نل لو پارلیمنٹ لو روڈ ل لو بیٹا ہیم پلو راستو رو پلو دیک چلو نرشنہ کارکمال جیسندی آئینہی پربتو لوں مار پر آلے دو زلاوی خارباد کے کڑنگل مستقر میں سینئر سیٹیزن لیک اینڈ سیا فانڈیشن کے تاؤن سے اتیہ کردہ ایمبیلنس کو مخامی ملے پٹنم نریندر ریڈی اور مولانا جعفر پاشا حسامی نے چھنڈی دکھا کر روانہ کیا بعد ازہ منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کڑنگل حلقے میں ایمبیلنس اتیہ کرنے پر شکریادہ کیا اس موقع پر منسپل چیئر پرسن آر جگدیشور ایڈی نے سموپس ایمبیلنس سرویس میں ان غریب لوگوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا جو پٹرول ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں فانڈیشن کے متظمین نے بتایا کہ یہ ایمبیلنس کی دیکھ بھال رتن لال لاہوٹی کی نگرانی میں ہوگی جبکہ مولانا جعفر پاشا حسامی نے اس اخدام کی ستائش کی اور کہا کہ سماج میں ایسے جذبہ رکھنے والوں کی اشد ضرورت ہے کیونکہ سماج میں جذبہ رکھنے والے افراد کی کمی ہیں سماج میں قدمت قلق عام ہوگا تو ہمارے لئے کامیابی مخدر بن جائے گی اس موقع پر سید امجد ڈاکٹر سید سمیولا حافظ ایم ڈی سلیم صاحب ڈاکٹر این اے کریم رتن لال لاہوٹی مختار احمد کے علاوہ مقام خائدین نے شرکت کی تانڈور سنمائندہ سٹی انڈیا نیوز مونی رحمد کی ریپورٹ موسیقی 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 اور یاد رکھئے آج میں ماشاءاللہ مل کے بڑی خوشی ہوئی ہمارے ڈاکساپ سے بھی اور ہمارے نوجوان ماشاءاللہ کا نام ہے حضرت کا سمی اللہ حسینی صاحب سے بھی کہ ماشاءاللہ یہ حضرات خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ آپ حضرات کو یہاں جو سہولت پہنچائی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ دور بہت سے لوگوں کے سامنے آتا ہے اور اس موقع پر مجھے ایک وانم بھاری کے ساہب یاد آتے ہیں بڑے قبو پتی تھے بڑے دولت بن تھے صلاح نارائن پیٹ کوزگی منڈل مستخر پر کوزگی تاتوں کی مدلہ جانے والی اہم شارحہ پر محکومہ آر این بی کی جانب سے سرکاری اسپتال سے محلہ سید پہاڑ تک روڈ وینڈنگ کا عمل نارائن پیٹ آج ڈیو رام چندر کوزگی منسپل کمیشنر پورنا چندر تحصیل دار ممتہ سی آئی چناردھن کی موجودگی میں شروع ہو چکا ہے اس کے لئے پندرہ جی سی بی کے ذریعے تیز رفتار سے تاجرین کے دکانات اور مکانات کے انہدام کیے جا رہے ہیں جس پر چند تاجرین اپنے حق کا مطالبہ کرنے پر تین اشخاص کو حراست ملیا ہے ان میں وقف املاق درگا آزم ملیشا خادری کے دکانات تھی منہدیم کیے ہیں اس موقع پر سٹی انڈیا نیوز کے ذریعے مونسپل کمیشنر پورنا چندر کانگریس خائد بیجو رامولو اور متاثری نے ہمارے نمائندہ محمد یوسف کو تفصیلات بتائیں مونسپل کمیشنر پورنا چندر مونسپل کمیشنر پورنا چندر سکی کچھ بیجو رامولو پورنا چندر مونسپل کمیشنر پورت چندر کانگریسvin کبیسانی سکتاز موسیقی 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 موسیقی